اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنس آج کی ویڈیو میں یوٹا سیٹ سولان ڈگری ایسٹ کے ساتھ آج ہم پاک سیٹ 38 سیٹ کریں گے یہ خصوصاً ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جن کے پاس چار فیڈ ڈیش ہے اور جو ڈورسل ایچ ڈی کو بھی انجوئی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں پاک سیٹ 38 یعنی کہ جیو نیوز اور پی ٹی سپورٹس کو بھی انجوئی کرنا چاہتے ہیں دوستو ان کے لیے یہ خصوصاً یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بار بار دوستوں کی روکیسٹ آ رہی تھی کہ ہمیں پاک سیٹ 38 ڈگری سولان ڈگری اس کے ساتھ سیٹ کر کے دکھا ہے سائیڈ ایلم بی تو ابھی یہاں پر جو کہ سٹرونگ ٹی پی ہے پاک سیٹ 38 ڈگری کی تو پی ٹی وی سپورٹس یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی سب سے پہلے یہ ہم سی بینڈ ایلم بی کے سگنل یہاں پر ٹریک کر لیں اور پھر میں آپ کو دونوں کے سگنل باری باری چیک کر آ کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سٹلیٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو ابھی میں دوستو کے سامنے یہ ٹریک کروں گا یہ چیک کر لیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر ایلم بی رکھنی ہے یہ چیک کر لیں دوستو ٹھیک ہے آپ نے بالکل اس کے نیچے یہاں پر ایلم بی کو نہیں لانا ٹھیک ہے آپ نے ادھر لانا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں میں آپ دوستو کے سامنے اس کو ٹریک کرتا ہوں آہستہ آہستہ اور یہ دیکھیں یہ فوکس میں نے یہاں پر ایل سی ڈی کی جنب کر لی ہے اور ابھی یہ دیکھیں اتنا آسان ہے یہ پاک سیٹ اٹھتیس ڈگری ٹریک کرنا تو یہ دیکھیں ابھی اس کے سگنل چلے گا اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو ابھی یہاں سے بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس کے سگنل یہاں پر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی یہاں پر میرے پاس پلیٹ پڑی ہے اور پلیٹ کو ہم لگا کر یہاں پر پھر ٹریک کرتے ہیں اس کے سگنل تو یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر لیں دوستو یہ دونوں ایل ایم بی سیٹ کر کے بھی میں آپ دوستو کو چیک کر آگر دکھاؤں گا تو ابھی یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ آپ چیک کر لیں فرنڈز ہمارے پاس اس کے بھی سگنل آگئے ہیں اور پلیٹ کو لگانے میں ہمیں اور سگنل اس کے سٹرونگ ملے ہیں پی ٹی وی سپورٹس کے یہ آپ چیک کر لیں یہاں سے بھی میں آپ دوستو کو چیک کر دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں اور پیچھے آپ چینل بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کے سگنل چلے گئے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈز تو ابھی یہاں پر میں دونوں کو سٹ کر لوں اور پتری میرے پاس پڑی ہے یہ دیکھیں یہ پتری کو میں یہاں لگاؤں گا یہ دیکھیں فرنڈز اور پھر میں آپ دوستو کو ان دونوں ایل ایم بی کے سگنل ٹیسٹ کرا کر دکھاؤں گا تو چلے یہاں پر اس کو فٹ کرتے ہیں جی دوستو سیٹنگ میں نے کر لیا ہے اور یہ آپ چیک کر لیں یہ یوٹر سیٹ سولر ڈگری ایسٹ اور یہ پارک سیٹ اٹھتیس ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ سائیڈ ویو بھی اس کا چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں فرنڈز یہ دیکھیں اس وقت پارک سیٹ اٹھتیس ہمارے پاس اوکی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ اس کا چینل بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں پی ٹی سپورٹس چل رہا ہے اور ابھی میں آپ کو اس کی کیبل بھی چیک کرا دیتا ہوں اور کتنے پوائنٹ پر میں نے ایل ایم بی سیٹ کیا ہے یہ بھی چیک کرتے ہیں فرنڈز اور یہ دیکھیں یہ ڈش کے آگے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو لیفٹ سائٹ پر سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا فرنڈز یہ آپ چیک کر لیں یہ سولہ ڈگری اور یہ اٹھتیس ہے تو اس کا فاصلہ ابھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلیٹ سے پلیٹ تک کا فاصلہ یہ دیکھیں پانچ انچ بنتا ہے یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے نا فرنڈز پانچ انچ پر آپ نے پاک سیٹ اٹھتیس ڈگری سیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی ایل ایم بی پوزیشن آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں چھتیس میں میں نے اس کو رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی پی ٹی سپورٹ چل رہا ہے میں ڈش کے آگے بھی بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی پی ٹی سپورٹس ہمارے پاس اوکے ہے یہ دیکھیں یہ چار فٹ ڈش پر اس کی کوریج بہت اچھی جا رہی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے اس کی سگنل ٹیسٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر لیں دوستو ابھی اس کے سگنل ہاتھ دینے سے چلے گئے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا دوستو ابھی یہ دیکھیں یہ کیبل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کیبل جا رہی ہے فرنس اگر آپ نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو یہ اس کی کیبل ہے یہ دیکھیں فرنس اور یہ اس کا فرنٹ بھی ہوا آپ چیک کر لیں اس میں دوستو سولر ڈگری میں درسل ایچ ڈی کے چینل بھی یہاں پر چیک کریں گے کیا اس کے سگنل ہمارے پاس اوکے ہیں یا نہیں کیونکہ پاک سیٹ اٹھتیس میں ہم نے سائیڈ علم بھی سیٹ کی ہوئی ہے اس کے لئے تو یہ کچھ سگنل ڈراپ ہوتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو اس کے سگنل چینل چیک کر آ دیتا ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ اس کے سگنل ہیں پاک سیٹ اٹھتیس ڈگری کے 73 فیصد سگنل ہمارے پاس پی ٹی سپورٹس کے مر رہے ہیں اور جیو نیوز کو فرنس چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جیو نیوز بھی ہمارے پاس اوکے ہے یہ دیکھیں اس کے سگنل یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں چپن فیصد اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے بعد اور چینل یہ دیکھیں ایکس پریکس نیوز ہے لیکن یہ بھی سینٹر میں مسئلہ کر رہے ہیں سائیڈ میں تو یہ بالکل نہیں آئے گا ہم ٹی وی یہ بھی سینٹر میں مسئلہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں پی ٹی ہوم یہ بھی ہمارے پاس اوکے ہے اور یہ دیکھیں یہ مدنی ٹی وی یہ دیکھیں یہ بھی اوکل چل رہے ہیں بالکل ٹوٹل سپورٹس کو چیک کرتے ہیں فرنس تو یہ دیکھیں یہ بھی اوکے ہے اس کے بعد اور چینل چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دنیا نیوز آ رہا ہے لیکن یہ سکریچ کر رہا ہے میں ڈش کے آگے بیٹھا ہوں اس لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں وینیو ایچ ڈی یہ دیکھیں فرنس یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے چار فٹ ڈش پر اگر آپ کے پاس چھے فٹ ڈش ہے تو یہ پاکسٹ 38 مکمل آپ کے پاس یہ رسیب ہوگی ٹھیک ہے نا فرنس اور آگے یہاں پر چیک کرتے ہیں اور چینل میرے پاس ہے یہ دیکھیں بانوے نیوز آ ایچ ڈی تو یہ دیکھیں فرنس یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں نیو نیوز آ ایچ ڈی یہ دیکھیں سکریچ کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی یہاں پر چیک کرتے ہیں سولن ڈگری ایسٹ جو کہ میں نے سینٹر میں لگائی ہے تو اس کے سگنل میں آپ کو یہاں پر چیک کر آ دیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس اگر آپ جیو نیوز اور پی ٹی سپورٹس کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کے پاس چار فرڈیش پر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ سولن ڈگری ایسٹ کی الیم بی پوزیشن ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر سیلیٹ کرتے ہیں سٹلائٹ یہ چیک کر لیں دوستو یہ پلانٹ ٹی وی یہ دیکھیں اس کے سگنل ہمارے پاس آ رہی ہے سینٹر والی الیم بی کے یہ دیکھیں ساٹھ فیصد اور اس کے بعد یہ دیکھیں ڈورسل یہ ایک اہم چینل ہے دوستو کے لیے تو یہ دیکھیں یہ ڈورسل ایچ ڈی اس کے سگنل بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے یہ ڈورسل ایچ ڈی اس کے سگنل بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یعنی کہ مکمل رسیفہ آپ کے پاس جو سولن ڈگری ایسٹ ہے یہ آپ کے پاس مکمل آ جائے گی ٹھیک ہے نا دوستو یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنس تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں